اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتخان سیدہ بی بی ویورس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پھلی سبسکرائب کر دیجئے ہمارا چینل سیدہ ٹی وی اور ساتھ ہی بیل کو بھی پریس کر دیں شکریہ آج ایک بار پھر ہم پیش کر رہے ہیں محرم کا خاص وظیفہ یہ ہے اقدم امیر ہونے کا اور سات نسلوں تک رزق حاصل کرنے کا وظیفہ اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کے بہت غور سے شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے رزق میں تنگدستی اور افلاس دور کرنے کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سرتاج ہے اور یہ عمل کو جس طرح ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر ٢٠٦ اور ٢٠٧ کو فوری ون ٹائمز پڑھنے کے بعد اکتالیس بار پڑھنے کے بعد تین بار یا رزاقو تین بار یا وحابو تین بار یا فتاحو تین بار یا مغنیو اور تین بار یا موٹیو پڑھیں اس عمل کی مدت ڈیوریشن اکتالیس دن یعنی فوری ون ڈیز ہے یعنی اس عمل کو فوری ون ڈیز کرنا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ٢٠٦ اور ٢٠٦ کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو کہہ دو اللہ باعشاہی کے مالک جسے تُو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تُو چاہے زلیل کرتا ہے سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے تُو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور جسے تُو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے کوئی شخص نمازِ فجر کے بعد اس عمل کو صرف اکتالیس بار ورد کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کے دروازے کھول دے گا تو میں ساری پیاری پیاری مدرس سے یہ بات کہوں گی کہ وہ اپنے گھر میں رزق کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے غیب سے روزی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ سب کی ساری پریشانیہ دور کریں اور آپ سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی کر دیں آمین ویبرز ہمیں امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور آپ سکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا ایف ویو افیشل پیج بھی جس کا نام ہے ناتخن سیدہ بیوی اس کو بھی پلیز جوائن کر لیجئے شکریہ انشاءاللہ اور عزیز آپ کو محرم کے حوالے سے بہت ساری پیاری پیاری ویڈیوز ملتی رہیں گی پیاری پیاری